بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر نائنٹی نائن قَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَائِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّ ذِكْرَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم پچھلے گزرے خوئے قلات کی خبریں تمہیں سناتے ہیں اور ہم خاص اس اپنے ہاں سے تمہیں ایک ذکر نصیخت یعنی درس نصیخت عطا کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو اب تک پچھلے سبق میں اب تک کی آیات میں نائنٹی نائنٹی ایٹ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی وضاہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان کی ولادت فیرون کے دربار میں پہلا پوسا جانا پھر اس کے بعد مدین مدین سے واپسی پھر اس کے بعد نبوبت کا دیا جانا فیرون کے دربار میں پھر جادوگروں کے ساتھ معاملہ پھر دعوت پھر اس کے بعد رات کی ہجرت اور پھر شبانہ روز ملاقات کے دوران وہ سامری کا بچھڑا بنایا جانا پھر سامری کا انجام حضرت حارون کے ساتھ ان کا معاقصہ اور پھر سامری کے ساتھ سختی کا معاملہ پھر قوم کے لوگوں کے ساتھ طریقہ اکار وہ رودات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک ربط کے ساتھ اور بڑی ایک کمپریہنسیف طریقے سے ورودات دورانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اسی طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے خالات کی خبر تمہیں سناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات لگائے جاتے تھے کہ آپ نے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ آپ اہل کتاب کے جو ان کے غلام ہیں ان سے خبر سے بلعان سے یسار مختلف غلاموں کے نام آئے کہ آپ رات و رات ان کے پاس جاتے ہیں ان سے ان کی تورات اور انجیل کے احقامات ان کے قصے کہانیاں اور ان کے واقعات سنتے ہیں اور اس میں نعوذ باللہ اپنی طرف سے من گھڑت آم مزش کر کے اس کو اللہ کا کلام بنا کے پیش کرتے ہیں تو چونکہ تورات کے حامل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے چونکہ واضح طور پر تورات کے اندر تلموت کے اندر خود بھی موجود ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی نفی کرنے کے لیے کہ وہ جو اعتراضات لگانے والے اس کتاب اللہ کے وحیِ الہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے من گھڑت ہونے کے حوالے سے جو اعتراض تھے اس کی نفی کے لیے فرما دیا کہ یہ قصے آپ نے عبرانی کی کتابوں سے نہیں پڑے آپ نے ان اہلِ کتابوں کے غلاموں سے نہیں سیکھے یہ اللہ نے آپ پر وحی کے ذریعے آپ کو بھیجے اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے کیا دیا اللہ فرما رہے ہیں وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِلَّ دُنَّ ذِكْرَ گویا قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جگہ نہیں ایک سے زائد مقامات پر اللہ نے قرآن اور اس کے وحی کے دیئے احقامات کو ذکر کہہ کر پکا رہا ہے اور ذکر کا مطلب یاد دہانی بھی ہے اور ذکر کا مطلب تذکرہ بھی ہے اس میں اللہ کا تذکرہ اللہ کی باتیں اللہ کی کلام کا تذکرہ ہے اور اس میں برے انجام سے متنبہ کیے جانے کے تذکرے اور یاد دہانیوں کی رودادیں بھی موجود ہیں تو کوئی آوازے طور پر پھر دلیل آ جاتی ہے کہ قرآن ذکر ہے نَاحْنُ نَذَّلْ نَذِّكْرَ قرآن کو از ذکر کہہ کر اللہ نے خود بکا رہا ہے تو دہرا لیجئے پھر ذکرِ الٰہی کی فضیلتیں جہاں ہم قرآن میں خدیث میں بار ہاں دیکھ چکے ہیں اور آج کل تو مہینے ہی کس کے ہیں یہ اشرہ ذلخج کا یہ ذکر ہی کا تو مہینہ ہے تو ذکرِ الٰہی میں ایک انداز قرآن کی تلاوت بھی ذکرِ الٰہی ہے ہم نے آپ کو ایک درس سے نصیخت عطا کیا جو کوئی اس سے مو موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا قرآن کو از ذکر کہا گیا نصیخت اور خاص قسم کی یاد دہانی کہا گیا خاص تذکرے خاص قصے بتایا گیا اور برے انجام سے متنبع اور یاد دہانی کرنے کا وسیلہ اور توسط کا معاملہ بتایا گیا یہاں سے لے کے اختتام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ چیز واضح کرنا چاہتے ہیں اور واضح کریں گے بڑے تھوس دلائل کے ساتھ کہ جو اللہ کے دیئے کوئے ذکر کی تعلیمات سے مو موڑے گا وہ دنیا اور آخرت میں ناکام نامراد برباد اور خلاقت سے دوچار کو گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حقیقت فیرون کے قصے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رودان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا یاد دہانی کروائی تھی نصیخت دلائی تھی یاد دہانی دلوائی تھی اللہ کی احکامات اور اللہ کی وقی کی باتیں سنائی تھی لیکن فیرون نے کیا کیا تھا روگردانی کی تھی مو پھیرا تھا انکار کیا تو بات پر اس نصیخت اور یاد دہانیوں پر کان نہیں دھراتا نامراد ہوا تھا غرق ہوا خود بھی اپنی قوم کو بھی برباد کیا ماضی کے قصوں سے بھی سورہ توہا میں یہی بات بتائی گی کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو شروع ہی میں سورہ توہا کے اللہ نے قرآن کے نزول کا مقصد بتایا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے ایک نصیخت اور یاد دہانی بنا کر اس کو آپ کو مشکت کے لیے نہیں ڈالا گیا تو اللہ نے بتایا کہ جو اس یاد دہانی کو قبول کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اس یاد دہانی سے مو پھیرے گا اعراض کرے گا اس سے رو کردانی کرے گا وہ ناکام ہوگا اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی یاد دہانیاں جو فیرون کو کی گئیں اس کا نامانے کا انجام دکھایا گیا اور اب آگے سلسلہ کلام میں یہ کی مباحثہ جاری ہے اور اللہ ایک دفعہ پھر قرآن کو الزکر کہہ کر فرما رہے ہیں کہ اب جو کوئی یہ ذکر یہ قلام نصیخت جو محمد صلی اللہ علیہ السلام کی طرف بھیجا جا رہا ہے جو اس سے مو موڑے گا قرآن کی احکامات حلال، خرام، ڈوز، ڈونٹ، سنیکی، گناہ جائز، نجائز ان سے جو مو موڑے گا ان کو سمجھے گا ان کو پڑے گا ان کو جانے گا ان کو مانے گا اور عمل سے مو موڑے گا تو وہ قیامت کے دن سخت بارے گناہ اٹھائے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے ان کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن ان کے لئے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دے بوجھ ہوگا ان کا جرم کیا ہے ان کا جرم یہ ہے کہ ان کو از ذکر قلام نصیخت سنایا گیا سمجھایا گیا پڑھایا گیا سمجھایا گیا سکھایا گیا انہوں نے اس کو سیکھا سمجھا مانا جانا لیکن اس کے باوجود اپنے عمل سے اس کے ساتھ اعراض کرنے اور مو موڑنے کا طریقہ اختیار کیا یہ ان کا جرم تھا ان مجرموں کو قرآن از ذکر کی روح گردانی کے بدلے میں اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا کیونکہ قرآنی نیکی اور گناہ کا تصور واضح کرتا ہے قرآنی حلال اور حرام اور حق اور باطل کا واضح تصور کرتا ہے تو جو اس کے حرام اور حلال کو ماننے کے بغیر عمل کرے گا وہ کیا ہے وہ گناہوں کا بوجھ شامل کرے گا جس کے نیکی اور گناہ کے تصور اس کے حلال اور حرام کی قیود اور اس کے خدود سے تجاوز کا عمل کرے گا وہ اپنے لئے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ کرے گا تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مجرم جو قرآن اور ذکر کی روح گردانی کا جرم کریں گے وہ اپنے لئے بوجھ اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ بڑا تکلیف دے ہوگا بوجھ تو بزاتے خود تکلیف دے ہیں بوجھ اٹھانا ایک بڑا تکلیف دے مرحلہ اور مشکل حالت ہے اور مشکل کیفیت آپ دیکھیں کہ انسان کے اپنے جسم کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو کتنی مشکت اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سیڑھیوں پہ چڑھنا اترنا دوبھر ہو جاتا ہے بھاری بھرکم جسم والے شخص کے لئے تو سجدہ کرنا لیٹے وے کروٹ بدلنا مشکل ہو جاتا یہاں تک اپنے جوڑ بند اپنے گھٹنے اپنے ٹکھنے اپنی ریڑ کی ہڈی جواب دینے لگتی اس بوجھ سے یہ تو اپنے جسم کے بوجھ کی حالت اور اسی طرح بوجھ اگر آپ دیکھیں تو ماں کی محمتہ ماں موسنا ہے اور ماں کو اپنے رحم مادر کا بچہ وہ جنین بچہ کتنا عزیز ہے لیکن اس رحم مادر میں جنین بچے کا بوجھ کتنا مشکت طلب ہے کہ اس کے اس مشکت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا حملہ امہ وزن حملہ امہ قرحن کہ اس کی ماں نے بڑی قراہت سے بڑی تکلیف سے بڑی مشکت سے بڑی مجبوری سے اپنے اس رحم مادر کے جنین بچے کو اٹھایا وہ نو مہینے وہ ماں کا اس بچے کو اٹھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکت کے بدلے اس کو ایک درجہ باپ سے زیادہ بلند دیتا ہے اس بوجھ کے اٹھانے کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما دیتا ہے تو یہ تو اپنے محبوب بچے اپنے جسم کے ٹکڑے اپنے مستقبل کی سپورٹ اس کا بوجھ ہے یہ مشکل ہے اپنے جسم کے آزا کا بوجھ مشکل اپنے بچے کا بوجھ مشکل بازار جاتے ہیں تو اپنی دل پسند چیزیں شاپنگ کی خریدتے ہیں اور غزرہ سے تھیلے بھاری ہو جائیں تو وہ اپنے دل پسند محبوب چیزیں جو اپنے محبوب مال کو دے کے خرید دیا ساری منڈی میں سے اپنی پسند کی چونیا اور آگے استعمال بھی کرنی ان کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے کہاں وہ کسی کا بانٹنے کی آفر بھی نہیں کرے گا ایک مرد نے اپنے ماں باپ بیوی بیٹے ماں باپ بھائیوں سے بھاگ نا ہے جگری دوست جگری دوست نے پوچھے گا کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن وہ سورت سوا نیزے پر اپنے اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے پنڈلی سے پنڈلی ملی ایک ہزار سال کا ایک دن وہ جہنم پکار رہی ہے لوگوں کے ناموں کو اس وحشت میں اس حیبت کیفیت میں اس تنگی میں اس گرمی میں اس تنہائی میں اگر کسی کو اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑا اور گناہوں کی زمبیل اپنے کندوں پہ ڈالنی پڑی تو میرے اور آپ کی کندے اس قابل ہیں آپ کو پتہ نا خیامت کے دن گناہوں کو اور عمال کو اجسام دے دیے جائیں جسم دے دیے جائیں گے انہوں نے تلنا ہے اور انہوں نے اٹھائے جانا ہے اور اٹھانے اپنے اپنے کوئی کسی کا نہیں بھانٹے گا کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا کوئی کسی سے شیئر نہیں کرے گا روز رات کو سونے سے پہلے اپنا محاصبہ کر لیا کریں اپنے گناہوں کو سوچا کریں اور سوچا کریں کہ یہ گناہ قیامت کے دن پتھروں کی شکل اختیار کر لیں گے آج میں نے اپنی گناہوں کی زمبیل اور تھیلا جو قیامت کے دن میرے کندے پہ لادہ جانا ہے تنہائی میں ایک ہزار سال جو مجبور کیا جانا ہے آج میں نے بنفس نفیس خود اپنے رویوں سے اپنے جملوں سے اپنے انداز سے اپنے آمان دل کی پوجہ پانٹ سے میں نے کتنے پتھروں کا گناہ شامل کیا کتنے چھوٹے تھے کتنے پڑے پتھر رات کو پوچھا کریں کہ میں اتنے پتھروں کا بوجھ اٹھا سکتی اپنے ان کمزور کندوں پہ کی نہیں اپنی ناتوار ریڈ کی ہڈی کو اس بوجھ کے مقلف کر سکتی ہوں کہ نہیں ہفتے کے اینڈ میں پوچھا کریں پورے ہفتے میں میں نے گناہ کا بوجھ ڈال روز رات کو اپنا محاسبہ کر کی استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیجی تاکہ آج کے گناہ وں کا بوجھ جھٹ جائے کٹ جائے استغفار بکشش توبہ اسلح کا وعدہ اسلح کی مدد کر کے سویا کریں تاکہ ہمارا آنے والا کل ہمارے گزرے کوئی کل سے بہتر بن جائے اور یہی فلاکر اس کا ہے بوجھ اٹھانا کتنا مشکل ہے مجھے نہیں بھولتا وہ ایک نظارہ کہ مجھے یاد ہے یہ آیت پڑھ کے میں کلاس میں آیت پڑھ کے واپس آئی اور میں ایک لائٹ پوائنٹ پچھ رہے پہ رکھی اور وہاں پہ گھتا گاڑی میں نے دیکھی بلکل میں یہ آیت پڑھی تھی کہ کامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور خلقان ہوں گے بوجھ والے اور اس چونک کے اوپر میں نے گھتا گاڑی جس کے اوپر بہت سے سریعے کا وزن جو ہے وہ چھوٹا سا گھتا تھا اب وہ ٹرافک کے اس ازدہام کی وجہ سے وہ اگدم سے شاید سڑک کے اوپر پاؤ چھوٹا سا گھتا سلپ ہو گیا ہوا کے اندر وہ مولک اور اس کی گھتا گھتا پھر دیر کھڑی میری آنکھوں سے ہنسوں نہیں رک رہے تھے کہ یہ وہ گھدہ ہے جو واقعی آج اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور ہم سوچیں کہ قیامت کے دن ہم نے اپنے کندوں پر کتنا بوجھ شامل کرنے کا اتمام کر لیا اللہ ہمیں اپنے گرد و پیش اپنے محول میں بصیرت عطا فرماتے اللہ بصیرت اور بسارت عطا فرماتے اپنے گرد کے مشاہدات کو فکر آخرت کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرماتے پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن وہ گناہوں کا بوجھ وہ کوئی توفوں کا بوجھ تو نہیں ہوگا کوئی خوشبودار محک والی توفوں اور ہدیوں کا بوجھ گناہ کیا ہے وہ تو گندگی ہے آپ کسی کوڑے دان کے پاس کھڑے ہونا برداشت کر سکتے کسی بھرے کوڑے دان کے پاس پانچ منٹ کھڑے ہونا میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے ناک بدبو سے چل جاتا سانس سرک جاتا وہ نظارہ بھی برداشت نہیں ہوتا سوچیں اگر قیامت کے دن اس گندے کھڑے دان کے گلے سڑے بدبودار متفن کھڑے کرکٹ کو اٹھا کر ایک ہزار سال کے لئے کسی کو کھڑا ہونا پڑ انسان واقعی بڑا نا آکے بت اندیش اللہ ہما حاسب ناخصہ بیس اللہ بالآخرت ہم یو قنون کی قفیت اتا فرما دے اللہ آخرت کا یقین اتا فرما دے اللہ حساب کتاب کا احساس غالب کر دے اللہ آخرت کی فکر کو تمام فکروں پر غالب کر دے بڑا تکلیف تے پوچ ہوگا اس مجرموں کو اسی حال میں گھیر لائیں گے یہ کون سے مجرم ہیں جنہوں نے از ذکر کو تھاما تھا جو از ذکر کو مانتے تھے جانتے تھے پہچانتے تھے تھامتے تھے سنتے تھے سیکھتے تھے پڑھتے تھے سمجھتے تھے لیکن اس سے حراز کرتے تھے اس سے مو موڑتے تھے کبھی ماننے میں کبھی عمل میں یہ وہ مجرم ہیں تم تک تو ذکر پہنچا تھا تم تک تو یاد دہانی پہنچی تھی پھر تم موڑ گئے یہ تمہارا جرم ہے تم پر تو ہدایت کے نسخے پہنچے تھے گناہوں کے بوجھ سے بچانے کا طریقہ تمہیں سکھایا گیا تھا گناہوں کے بوجھ کا انجام تمہیں از ذکر نے بتایا تھا اس کے باوجود تم نے اپنا خیال کیا مجرموں کو اس حال میں لائے جا گا کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوگی دنیا میں بے نور تھے نا دنیا میں نور وسیرت نور بسارت سے محروم تھے قرآن ان کی آیات کو پڑھتے تھے پڑھی یا پڑھی کرتے تھے سنتے تھے سنی یا سنی کرتے تھے ان کی آنکھیں دہشت سے پتھرائی ہوں گی کیوں ایک تو خوف کے مارے خوف حیبت روب ندامت قصرت سے رونے کی وجہ سے بھی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں پتھرائی بھی آنکھیں کیا بے نور ہو جاتی ان کی آنکھیں کیوں پتھرائی جائیں گی پھر دہرا لیجئے شدت غم قصرت سے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی پتھرائی جائیں گی حضرت یاقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا رونے کی شدت کی وجہ سے پھر حیبت کی وجہ سے دیدے پتھرائی جائیں گے اور دنیا میں نور بصیرت اور نور بسارت سے فیض نہیں پایا انہوں نے قیامت میں ان کو اندھا پیدا کر دے گا ابھی قرآن میں آگے آیت آئے گی کہ جو لو قیامت کے دن دنیا میں اس قلام سے مو موڑتے ہیں قیامت میں ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا تو اس لئے ان کے آنکھیں پتھرائی بھی ہوں گی آپس میں چھپکے چھپکے کہہ رہے ہوں گے دنیا میں تو تم مشکل سے دنس دن گزار کے آئے ہو یہ وہ مجرم جن کو ذکر سنایا جاتا تھا سمجھا پڑھا جاتا تھا ان کا جرم یہ تھا کہ اس سے مو مورتے تھے من مانی کرتے تھے اپنی برادری اپنے معاشرے کے طریقوں کو بہتر سمجھ کے انہی کی روح میں بہ جاتے تھے اب جب گناہوں کا بوجھ اس کے تلے دبے جا رہے ہیں تیتے پتھر آ گئے ہیں یہ جو حال تمہارا آج ہو رہے ہیں یہ جو حال سے تم آج دو چار ہو رہے ہو یہ کتنی لمبی سرگزشت کے بات ہے ان کو دنیا کی زندگی کتنی لگے گی دس دن دس دن اس قیامت کے میدان میں جب اس دن کی تکلیفیں اس دن کی عذیتیں اتنی شدید ہوں گی یہ دنیا کی زندگی کتنی لگے گی دس دن گزار گیا ہے دور رہا لیجی دنیا کی تکلیفیں آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کتنی کم دنیا کی شدتیں دنیا کی تکلیفیں یہاں کے غم یہاں کے دکھ یہاں کی پریشانیاں دین کی خاطر یہ برداشت نہیں ہوتی ہے قربانی نہیں دینے کو تیار دنیا خراب کرنے کے لیے یہاں کی پریشانیاں سے ڈر جاتے اس بڑی پریشانی کو گلے لگا دورالی یہ حدیث آپ نے فرمایا ایک وہ شخص جو دنیا کی زندگی میں نعمتوں سے مالا مال رہا اس کو کسی غم کسی تکلیف کسی دکھ نے چھوا نہیں قیامت کے دن اس کو جہنم کی ایک غوطہ دے کر نکال کے بعد پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا یہ وہ دنیا کی نعمتیں جس کے پیچھے انسان باولہ ہو جاتا ہے اللہ کی نہ فرمانی کیا قلادہ اپنے گلے میں ڈالتا رہتا ہے یہ دنیا کی نعمتیں ایک تکلیف نے اس کو نہیں چھوا جہنم کی ایک حوض میں ایک ڈوبکی کے بعد مطا کے سال میں رہا مجھے مجھے کسی نعمت نے کبھی چھوا ہی نہیں جہنم کے پہلے حوض کیا پہلا غوتہ دنیا کی ساری نعمتیں بھولا دے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرما یہ مفہوم ہے محضیث کا آپ بتا رہی تویل حدیث ہے وہ شخص جو دنیا میں نعمتوں کنوں کے بل گھسڑتا رہا کچھ موں کے بل گھسڑتا رہا کے الفاظ بھی ہیں ساری زندگی اس نے کنوں کے بل چوتروں کے بل گھسڑ گھسڑ کے زندگی گزاری کوئی نعمت نہیں بھی تھی اس کو اس کو جنت کے ایک حوض میں ایک غطہ دینے کے بعد نکال کر پوچھا جائے گا بتا تو کے سال میں رہا وہ کہہ گا مجھے مجھے کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں یہ ہے دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں جب اپنے گناہوں کا بوجھ وہ مجرم اٹھائے میں دیدے پتھرائے میں ہوں گے خوف غم حیبت حروب اتاسی مایوسی ناؤمیدی اس وقت کہیں گے ارے یہ جو حال ہوئے وہاں کتنی دیر مستی کر کے آئے دس دن ارے دس دن کی خاطر اپنا یہ حال کر لیا اللہ فرماتے ہیں ہمیں خود معلوم ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں اس وقت جو سب سے زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا ارے شام اور پھر رات انسان کی زندگی بھی تو ایسی ہی ہے بچپن جوانی اور پھر بڑھاپے کی رات اور پھر اس کے بعد موت یہی تو تین مرحلے زندگی کے ہیں اور یہی تین مرحلے دن کے ہیں وہاں پہ قیامت کے دن یہ ساری طویل زندگی وہ بچپن جوانی بڑھاپا موت ایک دن کے برابر لگے گا ارے بہنو یہ ہے دنیا اور یہ ہے دنیا کی زندگی کی اہمیت انسان کتنا ناقب تندیش کتنا جلدباز کتنا احمق کتنا بے وقوف کتنا نادان کہ ایک دن کی خوشحالی ایک دن کی سکون ایک دن کی آرام سکون راخت یہاں کی ترقی کے لیے اپتی زندگی ہمیشکی کی زندگی دار الخلط کی نقصان اور گھاٹے کا سودہ اٹھا لیتا ہے دوران لیناب نے فرمایا تھا دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا تقابلہ کیا ہے یہ تو ایک دن لگے گی اور وہ تو ایک حشر کا دن ہی ہزار سال ہے اس کے بعد احقاب جب تم میں سے کوئی ایک انگلی سمندر میں نکالتا ہے ایک انگلی سمندر میں نکالتے ہو تو جو پانی تمہاری انگلی پر لگ جاتا ہے جو اس کی مثال اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے انسان کتنا بے وخوف ہے پانی انگلی پر لگے پانی کو ہم اپنی کل سمجھتے ہیں اس کو سوارنے اس کو سدھارنے اس کی خوشیوں اس کے رہت اس کی سکون اس کی ترقی اس کی کامیابی یہ انگلی کے پانی کے لیے سب کچھ لگا لنٹھا دیتے سارا مال سارا وقت ساری توجہ ساری جوانی ساری اولاد ایسے ہے کہ نہیں اولادوں کو بھی اسی کے لیے کھپا دیتے ہیں اس پانی کی انگلی کے آخر میں وہ اولاد دنیا دار اولاد ہماری ہماری اس دنیا میں ہماری معاونت کا سریعہ بن جائے ساری اولاد کو بھی اس پہ لگا دیتے ہیں اولاد کو اس ہمیشکی کی زندگی کے لیے صدقہ جرانی بنانے کی باقی تو صالحات کی فکر بھلا دیتے اللہ نے فرمایا تمہیں تو یہ لگے گا کہ دنیا کی زندگی جو سب سے سیانہ ہوگا وہ کہ دس دن گا تم تو ایک دن گزار کے آئے کیسے خوبصورت طریقے سے اللہ نے اس قرآن کی حقیقت اور یاد دہانی کو نام مارنے والوں کو جھوڑ کے رکھ دیا پھر قرآن نے فکر آخرت کیلئے ایک اور طریقہ یہ لوگ تم سے پوچھتے کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے جب اللہ کے مجرم اپنے وزن اٹھا کے حیبت زدہ اپنی پتھرائیوی آنکھوں سے یہ گفتگو کر رہے ہوں گے کہ کتنی دیر دنیا میں رہ کر آئے ہو تو وہ دنیا یہ بڑے بڑے دنیا کے پہاڑ یہ سارے کہاں چلے جائیں گے اللہ فرما تا ان کو کہہ دو میرا رب ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا اللہ اکبر کس دنیا کے پیچھے پہاڑوں جتنے بڑی کوٹھی بناتے پہاڑوں بڑے جتنے سکائی سکیپرز بناتے پلازاز بنا رہے ہو اپنے اپارٹمنٹ بنا رہے ہو اس دن تو ہیمل آیا اس کا پہاڑ وہ بھی دھول بن کے اڑ جائے گا کیا بنا رہے ہو کوٹھی جائے داتے فام ہاؤس بناو ضرور بناو لیکن اس جنت کے ایک محل کی فکر بھی کر لو اللہ ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا اچھ اب یہ اڑ جائیں گے تو کیا ہوگا یہ زمین چٹی ال میدان بن جائے گی یہ زمین چٹی ال ہمبار میدان بن جائے گی اور تم اس میں تم اس میں کوئی بل سلوٹ نہیں دیکھو گے یہ میدان خشر ہے یہ میدان خشر ہے پہاڑ اڑ جائیں گے دھنکی ویروی کی طرح دھول بنا کے رنگ برنگی دھنکی ویروی کی طرح کچھ نہیں حقیقت اتنے بڑے پہاڑ اڑ جائیں گے میری اور آپ کی کیا حصی میری اور آپ کے گھروں کی کیا حصیت میری اور آپ کی جائداتوں کی کیا حصیت سب دھول بن کے اڑ جائیں ارے یہ دھول بن کے یہی اڑ جانی ہے جو جو باقی رہ جانی ہے واقعہ تو صالحات بنا دو اپنے مال اپنے رزق ساری کو یہاں کی پونجی بنانے کی بجائے جس پونجی کو دھول بنا کے اللہ نے اڑا دینا ہے اس کو دھول بنانے والی چیزوں میں نہیں اس کو باقیات و صالحات میں منتقل کر لو ہمیشگی کے باغات ہمیشگی کے محلات ارے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی جس کے اندر جڑاؤ موتی ایک صفیت ایک سرخ ایک زمورت کا ایک سبز اس محلات کیلئے لگا دو یہ دھول بڑھنے والی چیزوں میں سب کچھ نہ لوٹا دو اس زمین کو اللہ چٹیل میدان بنا دے گا میدانِ حشر ایسا ہی ہوگا چٹیل ہموار سیدھا کوئی بل نہیں کوئی سلوٹ نہیں کیوں حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن میدان کیسا ہوگا میدانِ حشر تشبیح آئی ہے جیسے سفید روٹی میدے کی سفید روٹی کی طرح میدے کی سفید روٹی کبھی دیکھئے ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی بل سلوٹ ہوتا ہے نہیں اس کے پر ایک زیرے کا دانہ بھی ہوتا ہے نا تو وہ بھی نظر آتا ہے کیوں ہوگا میدانِ حشر ایسا سفید سیدھا ہموار ایک سپاٹ ہائلائٹ ہوگا بتانے کے لیے کہ جب میدانِ حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے کوئی چھپ نہیں سکے گا کسی بل کے پیچھے کسی سلوٹ کے پیچھے کسی انچائی کے پیچھے کسی نشیب و فراز میں اوٹ میں چھپ کے اللہ کی نگاہ سے بچ نہیں سکو گے سب اس دن اللہ کے خضور خاضر ہوں اس رو پھر منادی پکارے اس رو سب منادی کے پکار پر سیدھے چلے آئیں گے کوئی ذرا اکڑ نہیں دکھا سکے گا آج تو دنیا بڑا اکڑتی ہے نا آج اس ذکر کو پڑھنے کے لیے یاد دہانی کو پڑھنے کے لیے سمجھانے کے لیے قرآن کلاس کے لیے دعوت جاتی اس کے پیغام جاتے ہیں ہیالا صلاح ہیالا فلا موزن پکارتے ہیں ارے آؤ نماز کی طرف آؤ فلا کے نسکے کی طرف آؤ اکڑتے ہیں نہیں جاتے موزن کی پکار پر نہیں جاتے ارے گھر میں اپنے جائے نماز پر کھڑے نہیں ہوتے موزن کی پکار پر مسجد کہاں جانا ہے یہاں کرتے ہیں یہاں گھومن کرتے ہیں اپنی طاقت کا غرور ہے اپنے مال کا غرور ہے اپنی جوانی کا غرور ہے بولت عمر رہتی ہے میں پڑھ لوں گا کیا پتا کس کے پاس کتنا وقت ہے یہاں پہ تو اپنے غرور میں آکے اپنے تقبر میں آکے اپنی سستی پر پکارنے والوں کی پکار کو نہیں سنتے وہاں پہ ایک ہی پکار آئی یہاں کتنے موزن پکارتے ہیں ایک نماز کے لیے کتنے موزن پکارتے ہیں اور کتنے انداز سے پکارتے ہیں کب اللہ کی قبریائی کا علاق کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمووت کی گواہی کبھی ہیال السلام کبھی ہیال الفلا پھر تکبیر پھر بڑھائی ایک موزن کی کتنی دفعہ پکار اور پھر کتنے موزن اور پھر ایک دن میں کتنی نمازیں تکبر گمنٹ سستی آجزی یہاں کتنی پکاریں نہیں اٹھتے اس دن ایک پکار ایک منادی ہوگی سب سیدھے چڑھے آئیں گے کوئی اکڑ نہیں دکھائے گا آوازِ رحمان کے آگے دب جائیں گی آج تو ذکر کی طرف بلایا جاتا ہے کیا کرنا ہے قرآن کی محفل میں جا کے ایک ہی بات ہوتی ہے ایک ہی بات ایک ہی موزو پھر کئی دفعہ قرآن پڑھنے کی محفلوں میں دعوت دی جاتی ہے تو جواب ہوتا ہے ہمیں سب کچھ آتا ہے ہمیں سب کچھ پتا ہے ہمیں پتا ہے جھوٹ نہیں بولا بھائی مانی نہیں کرنی دھوکہ نہیں کرنی فراڈ نہیں کرنی رشوتی دینی بھائیہ نہیں کرنی زنہ نہیں کرنی شراب نہیں پینا ایک ہی تو بات یہ سب کچھ پتا ہے یہاں نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں ہم نے دین پڑھنے والے بڑھ یہ اپنی انٹرپیٹیشنز بتاتے ہیں نہیں وہاں پہ ایک منادی کی بکار پر سب چلے جائیں گے کتنی باتیں کتنی تنقید کتنی بحث ہے ہستن آج آج رحمان کے ذکر کے خلاف تمہاری باتیں ہیں چہمگوئیاں ہیں کیلوکال ہے مباحثہ ہے وہاں کوئی نہیں رحمان کے سامنے بولے گا آپ کو پتا ہے جب سور پھونگ دیا جائے گا اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ گین کی طرح زمین کو اپنے ہاتھ میں گھومائیں گے تو کیا سوال کریں گے آئین الجبارون آئین المتقبرون ارے بتاؤ آج تقبر کرنے والوں کہاں جبر کرنے والوں آج کہاں لیمن الملک بتاؤ آج بات چاہیے کس کی ہے خموشی کوئی نہیں بولے گا کیا آواز آئے گی اللہ الواحد القحار وہی نظار ہے آواز رحمان کے آگے دب جائیں گے ایک سرسرہت کے علاوہ تم کچھ نہیں سنوگے آواز نہیں ہوگی سرسرہت اتنی خدا کی خدا یہ سرسرہت تو ہے اس روز شفاعت شفاعت بھی کارگر نہیں ہوگی بولنے کا تو یارہ ہی نہیں ہے بولنے کی تو حمد نہیں آنکھیں پتھر آگئی زبان بند ہو گئی بولنے کا یارہ نہیں ہوگا اللہ یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے سفارش کا عقیدہ بھی یہاں پر آخرت کا تذکرہ ہو تو سفارش کا عقیدہ درست کرنا بہت ضروری ہے تو لہذا یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ سفارش کون کرے گا کس کی کرے گا کب کرے گا کس معاملے میں کرے گا کس حد تک کرے گا اللہ کے حکم سے ہوگا اور یہ چیز اللہ نے اپنے حکم کے اختیار میں کیوں رکھی ہے اپنے نیکوکاروں کو کیوں نے دے دیا یہ اختیار یہ پروانہ خود آئے اور وہ کریں کیوں کیونکہ انسان دوسرے لوگوں کی جس کی سفارش اس نے کرنی ہے ان کا اگلا پچھلا نہیں جانتا ان کا کچھا چھتھا دن رات کے عمل کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا ایک نبی بھی اپنے کسی امتی کے اگلے پچھلے عمل نہیں جانتا وہ صرف اللہ جانتا ہے تو جب اگلا پچھلا کچھا چھتھا صرف اللہ جانتا ہے تو پھر اللہ نے سفارش اور شفاعت کا پروانہ بھی کسی کو نہیں دی لوگ اگلے پچھلے عمل کا اہاتہ نہیں کر سکتے اس لیے یہ صرف اگلا پچھلا اللہ جانتا ہے اس لیے سفارش کا پیمانہ اور اختیار اللہ نے اپنے خات میں رکھا ہے اس کے مرضی اور اس کے اعزن سے دیا جائے گا لوگوں کے سار اس دن خی و قیوم کے آگے چھک جائیں گے دنیا میں نہیں چھکتے الزکر میں کہا گیا ہے بار ہا کہا گیا حقیم السلاطہ حکم دیا گیا خافظ اللہ السلوات آرڈر دیا گیا مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ جو جنت کے حق دار ہیں وارسون الجنہ وہ کون ہے وارسون الفردوس کون ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جو نمازوں میں خشو کرتے ہیں یہاں نہیں چھکتے یہاں نہیں تکبر کی وجہ سے چھکتے سستیوں کی وجہ سے نہیں چھکتے اس نے لوگ حی و قیوم کیا کے چھک جائیں گے آیت نمبر 111 دہرہ لیجئے حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا اسم آزم کو تین قرآن کی آیات میں تلاش کرو سورہ بکرہ کے آیت القرصی سورہ علمران کی آیت نمبر دو اور سورہ توہا کی آیت نمبر 111 اگر ان تینوں آیات کو کھنگالا جائے تو الفاظ کیا ہیں الحی القیوم اسم آزم حی القیوم ہے اور یہ تعرف اور یہ تلاش کی نشاندہی کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کی فضیلت بتائی آپ نے فرمائی کہ ان کو پکار کر اسم آزم ان الفاظ کو پکار کر جب کوئی دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور گھبراہت کی قیفیت میں انداز اور آپ کی دعا یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستغیس تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کے وقت کی دعا یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستغیس ایک تو پریشانی کے وقت کہیے کہ رویہ رب کی طرف پلٹنا رب کے سامنے حاجت روائی کرنا جھولی پھیلانا اور پھر اس کو اس کے اسم عاظم کے صفاتی نام کا واسطہ دے کر اس دعا کے ساتھ یقین کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا کرنا اللہ نے فرمایا کہ ہیو قیوم کے آگے سب چھک جائیں گے نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ کس کو نہیں ہوگا جو شخص کیا کرے گا جو سوالحات میں سے عمل کرے گا اور سوالحات کا پیمانہ اور سوالحات کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے سوالحات قرآن از ذکر کی نشان دہی از ذکر میں قرآن میں الكتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو نیکیاں کہا ہے وہی نیکیاں ہیں نجات کا ذریعہ تو ہمیشہ اس ذکر اور یاد دہانی کی طرف لبیک کہنے والے اس کی سوالحات کو اپنانے والے ہی نجات کا ذریعہ بنیں گے ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہیں ہوگا اور شخص کو جنیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر بھیجا ہیں اور اس میں ترہاں ترہاں کی تنبیہات ہیں شاید یہ کہ لوگ کجروی سے بچ جائیں یا ان میں کچھ ہوش کے اثرات اس پر دولت پہتا ہوئیں پس بالہ تر اور بزرگ ہے اللہ بادشاہ حقیقی اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْعَانَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْزُوا إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرَّبِّ زِدْنِ عَلْمَا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قلام کی وحی کی قیفیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تاقید فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں کب تک جب تک وحی تمہاری طرف اس تکمیل کو نہ پہنچ جائے اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے حوالے سے ایک رویے سے منع کیا اس رویے کے منع کرنے کی حد بتائی اور پھر منع کرتے ہوئے ڈونٹ دیتے ہوئے ایک ڈو بھی بتا دیا اللہ کا طریقہ ہمیشہ ایسا ہے اور یہی میری اور آپ کی دعوت کا انداز ہونا بھی اس کا بھی اسلوب ہونا ضروری ہے اللہ کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تبریقہ اور تربیت اور تذکیہ کا طریقہ جب ڈونٹ آئے یہ کام مت کرو تو ڈو ہمیشہ ساتھ کیوں دہرائیں یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جب کسی فرد کو یا کسی کام سے روکا جاتا ہے تو رکنے والا جب رک جاتا ہے اس عمل کو ترک کر دیتا ہے تو عمل کو ترک کرنے کے بعد وقت میں سلاحیتوں میں سرگرمیوں میں اس کام کے نکل جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہوتا ہے خلا خلا کیا ہے ویکیوم ہے اور یاد رکھئے کہ خلا کو اگر بھرا نہ جائے تو پھر ویکیوم چیزوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اسی لیے اگر گناہ کے حوالے سے ایک نہیں دی جائے اور ایک مومن اس نہیں کو چھوڑے گا اور چھوڑنے کے بعد اس کی وقت اور سلاحیتوں میں نفی کے بعد اس کی سلاحیتوں میں خلا آئی تو اس کو اگر ایک ڈو ایک عمر کے ساتھ بھرا نہ گیا تو رحمان کے عمر کے ساتھ اگر نہ بھرا گیا تو کیا ہوگا شیطان اپنے عمر سے اس کو پہلے سے زیادہ کبھی گناہ سے بھر دے گا شیطان کی اکسہتوں اور وسوسوں سے اس خلا کو بھرے جانے اور اس خلا کو پانٹے جانے سے بھروکنے اور بچانے کے لیے ایک پہلے سے زیادہ کبھیرہ گناہ کے ارتکاب کے امکان کے دروازے کھولنے سے بچنے کے لیے ہمیشہ ڈونٹ کے حکم کے ساتھ ڈو کا طریقہ یہ مت کرو تو کیا کروں ساتھ بتایا جائے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب وہی نازل ہوتی تو جلدی جلدی مت پڑا کریں کیا کہا کیا کیا کریں اس وقت تک تیزی مت کیا کریں جب تک وہی تکمیل کو نہیں پہنچتی اور کرنا ہے تو کیا کریں اللہ سے دعا کریں کہ میرے علمیں اضافہ کر کیونکہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا سریعہ تھا محور برکز تھا یہ کیا تھا ہوتا کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص طور پر جب ابتدا میں وہی نازل ہونے لگی آپ کے لئے ابھی یہ تمام وہی کی زبان احکامات تعلیمات یہ کیا تھی یہ بالکل نئی تھی انہونی تھی نا آپ کے لئے it was everything like new and strange for him تو آپ کو اگدم سے یاد بھی نہیں ہوتی تھی اور پھر آپ کے لئے یہ ایک بہت اور آپ کو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سے ان کو جاننے اور خدایت کے طریقوں کو پانے کا شوق اور شغف اور وہ تڑپ تو تھی کہ آپ گاری ہرہ میں جا کر اکیلے حق کی تلاش میں حق کے متلافشی مسافر کی شکل میں نکل رہے تھے اب جب یہ حق ملا تو آپ بہت پیاسے تھے اور آپ اس کو سمیٹ لینے اور سمو لینے کے بہت حریص تھے تو اس لئے جب وہی ابتدا میں نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے اس کو دوراتے تھے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور قرآن میں ایک دفعہ نہیں ایک سے زائد مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرویوں کو منع کیا یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے وہ لا تاچل بالقرآن قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑیں اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے علاوہ سور قیامہ میں فرمایا لا تحرق بھی کہ اپنی زبان کو جلدی جلدی سے حرکت نہ دیا کریں ہمارے ذمہ پڑھا دینا بھی ہے جمع کر دینا بھی ہے اور جب ہم پڑھا دیں گے تو ہمارے ذمہ اس کا بیان کر دینا بھی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ اللہ علیہ میں فرمایا ہم پڑھا دیں گے آپ نہیں بھولیں گے تو ایک سے زائد مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تلاوت میں جلدبازی سے روکا گیا انداز سکھایا گیا عدب صلی کا بتایا گیا وجہ ایکسپلین کی گئی ساتھ تسلی خواصلہ دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا رین شور کیا گیا کہ ہم سمجھا دیں گے ہم یاد کرانے گے ہم حفظ کروا دیں گے پریشانوں اس میں بہت سے پیغام ہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت سنتیں اور آپ کے رویے نظر آ رہے ہیں ایک رویہ تو یہ اللہ سے محبت کتی شدید محبت ہے آپ کو بتا ہے کہ وہی کتنی مشقت طلب تھی کتنا بوجھ کتنی گرانی ایسے پسینے کے فوارے پھوٹتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر وہ اتنا بھاری بوجھ مشقت طلب وہ بوجھ آتا تھا لیکن اس کے باوجود جلدی جلدی پڑھنا اور تیزی سے پڑھنا یہ کیا ہے اللہ سے محبت اللہ کے کلام سے محبت اللہ کے ہدایت کے طریقوں کو جاننے کا شوق شغف طلب طڑپ اللہ کو راضی کرنے اللہ کے پسندیدہ عامال کو جاننے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے طریقوں کو جاننے کی طلب کتنی زیادہ ہے جنت کی طریقے خصول کے سیکھنے کا شوق کتنا زیادہ ہے علم کی تڑپ کتنی زیادہ ہے علم اور حصول علم کی جستجو اور کوشش کتنی زیادہ ہے اور پھر امانت اور صداقت کا احساس کتنا شدید ہے پیچھے متحرک کیا تھا اللہ کی محبت کلام کی محبت علم کا شوق ہدایت کی طلب جنت کے حصول کی شوق کے سب کچھ تو ہے لیکن صداقت اور امانت پہ تو متحرک تھی یہ احساس کہ وہ جو جبریل امین مجھ تک امانت سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں مجھے پورا یاد تو رہے پوری سچائی کے ساتھ یہ پورا سچا بیان پوری امانت سے لوگوں تک منتقل کر سکوں اس لیے آپ تیزی کرتے تھے کہ مجھے کچھ بھول نہ جائے کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے یہ سچائی میں کمی نہ ہو جائے سچے حکمات میں کوئی خیانت نہ آ جائے کتنی خوبصورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا میرا اور آپ کا یہ انداز ہے کیا میری اور آپ کی محبتوں اور صداقتوں اور امانتوں کا یہ انداز ہے جب میرے اور آپ کے پاس اللہ کی توفیق سے قرآن اور حدیث کا علم آ رہے ہیں مجھے اور آپ کو بھی صداقت اور امانت کا وہی احساس اپنانا ہے مجھے اور آپ کو بھی اس کے ساتھ رغبت محبت عقیدت شوق ہم پہ تو دس دفعہ ترجمہ دہرانہ بھاری ہو جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں اس کے آمال سے رو گردانی آسان ہو جاتی ہے آج دیکھا قرآن اور حدیث کے احقامات کی رو گردانی اور اس سے اعراض اللہ کا مجرم بنا دے گا قیامت کے دن کندوں پہ بوجھ لدوہ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں بھی نظر آ رہی ہیں اور پھر اللہ کے ہاں ایک سنت بھی نظر آ رہی ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْجَلْبِ الْقُرْآنَ عجلت نہ کریں جلدبازی نہ کریں کس میں قرآن میں بھی اللہ کے ہاں جلدبازی کتنی ناپسند دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں جلدبازی کس لیے تھی اس میں خلوص تھا اس میں نیت دروس تھی اس میں اخلاص تھا خلوص تھا صداقت اور امانت کا جذبہ تھا کوئی کم ایک اتاہی نہیں تھی لیکن آپ آپ کی اس جلدبازی کو بھی اللہ نے وَلَا تَحْجَلْبِ الْقُرْآنَ کہہ کر منع کر دیا کس کی کس کی اجلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے معاملے میں قرآن کے وحی کرنے کے معاملے میں قرآن کی وحی کو یاد کرنے کے معاملے میں آپ سمجھ آیا جلدبازی اللہ کے ہاں کتنی ناپسند دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو حفظ کر کے صداقت سے اور امانہ سے پہنچانا چاہتے ہیں اس لیے تلاوت قرآن میں جلدی کر رہے ہیں اللہ اس سے بھی منع کر رہے ہیں جلدبازی کتنی ناپسند دیتا ہے ساری کی ساری جلدبازی ہیں شیطان کا کام رحمان نے پسند کرتا رحمان اپنے محبوب کیلئے قرآن میں بھی پسند نہیں کرتا میری باقی زندگی میں شلدبازی کہاں اجازت ہوگی اللہ ہمیں ساری زندگی میں ٹھہراؤ جماؤ تحمل سکون اور ہر قسم کی جلدبازی سے بچ کے زندگی گزارنے کی توفیق اطافر میں ارے نماز مجھے جلدبازی سے بچنے کا درس دے دیتی ہے دن میں پانچ دفعہ میرے سجدے میرے سکون کا رکوع میرے اعتدال کا قیام مجھے میری شخصیت میں وقار اور سکون اور مطانت ڈالتا ہے جلدبازی کو خرج کے نکال دے دا اب پھر کونسے چیز نہ پسند ہے رکھے پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے خیر کے جذبوں سے قرآن کو تیزی سے پڑھتے وہ نظر آ رہے ہیں آپ نے اس حالت اور قفیت اور انداز اور آپ اہلِ عرب ہیں اہلِ زبان ہیں آپ سے زیر زبر اور عراب کی غلطی نہیں آپ کے تو حافظے میں قرآن ہے لیکن ایسے حافظ قرآن اور محبوب قرآن صاحب قرآن وہ بھی قرآن کی تلاوت میں جلدبازی سے منع کیا جا رہا ہے میرے اور آپ کے لئے تیزی سے پڑھا وہ قرآن پسندیدہ ہوگا ایک آیت کے اندر کتنے پیغام ہیں اس لئے اللہ قرآن میں کہتا ہے قرآن کو رک رک کر ٹہر ٹہر کر پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے اس کو کھول کھول کے پڑھا جائے آیت مجھے کیا سکھا رہی ہے یہ آیت مجھے کیا بتا رہی ہے میرے لئے کیا پیغام ہے مجھے اپنے رویے کو اس کے مقابلے میں کیسا محاصبہ کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تاقید کی کہ ہم آپ کو پڑھا بھی دیں گے یاد بھی کروا دیں گے بیان بھی کروا دیں گے آپ آئندہ سے جب تک وحی مکمل نہ ہوا کرے فستامیو لہو آپ غور سے سنا کریں باقی ذمہ اللہ کا ہے اور اللہ کا باتہ سچا ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باتہ کیا تھا اللہ نے اس کو سمجھا بھی دیا پڑھا بھی دیا حفظ بھی کروا دیا سمجھا بھی دیا اور اللہ نے بعد میں حفاظت کا ذمہ بھی اٹھا لیا یہ نہ کرو کی بجائے کیا کرو کل رب زدنی علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بجائے کیا کہا کریں اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم اضافہ کر اس کو جلدی جلدی کر کے اپنے حافظے اور اپنے علم میں منتقل کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے کرنے کی بجائے اللہ سے مدد مانگا کریں قرآن کے حفظ اور صداقت اور امانت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش چاہے جتنی خلوص سے بھی ہے اس سے بچنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں کے بجائے اللہ سے مدد مانگا کریں کہ اللہ آپ میرے علم اضافہ کریں یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے کل کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اللہ سکھا رہا ہے کس کو سکھا رہا ہے اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے اللہ رحمت اللہ العالمین کو سکھا رہا ہے اللہ محبوب خدا کو سکھا رہا ہے اللہ خاتم المرسلین کو سکھا رہا ہے اس سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہا کریں اس دعا کی تجویز اللہ نے خود اپنے حبیب کو دی ہے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں اور علم سے بہتر کوئی خزانہ نہیں جس کے مانگنے اور جس کے زیادہ ہونے کی دعا قد تقضہ اللہ اپنے حبیب سے کر رہا ہے اللہ ہمارے علموں میں بھی اضافہ فرمائے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں کیا عطا تھے الہی کی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کریں اللہ نے تو کہا ربی صدی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لئے علم کے اضافے کی دعاوں کا ایک مسنون دعا کا ڈھیر چھوڑ دیا کیونکہ اللہ نے کہا تا علم کے اضافے کی دعا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متفرق الفاظ میں علم کے اضافے کی دعا مانگی دعا رہے ہیں کون کون سی ہے قرآن نے قرآن نے سکھائی تھی اعوذ باللہ یا نقونا من الجاخلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھا دیا اللہ ہمینی اصالکا علمن نافین رزقن طویبن وعملن متقبل کتی جامع دعا ہے زدنی علمہ کے ساتھ کونسا علم نفع دینے والا علم اور کونسا علم وہ علم علم رزق کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے لیکن اس علم کے بعد میں کونسا رز دینا حرام رزق نہیں بساوقات دنیاوی علم رزق ہے حرام کا ذریعہ بھی تو بن جاتا ہے ہیٹ ڈاکٹر ایک کنسلٹنٹ کیا کیا کچھ حرام کام کر سکتا ہے لہٰذا علمن نافین دنیا اور آخرت کے نفع دینا جو میرے لئے بھی میرے گھروانوں کے لئے میرے معاشرے کے لئے بھی نفع بخشو اور پھر اس کے بدلے مجھے رزق خلال دینا اور پھر اس علم کے بدلے کیا دینا عمل دینا الفاظ ہے نا فرمایا گیا کہ جب علم آتا ہے تو عمل کے عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے جب عمل آ جائے تو علم رک جاتا ہے لیکن اگر عمل نہ آئے تو پھر علم بھی رخصت ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی علم نافین کے بعد عمل اور عمل کونسا ارے بکار ہے ہر عمل نہیں عمل متقبلہ وہ عمل دے اس عمل علم وہ دے جو نفع دے اس علم کے بدلے کیا دے عمل دے اور عمل کیسا دے متقبلہ جس کو تُو قبول کر لے جسے تُو راضی ہو جائے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں شامل کیا جائے جتنی جتنی جامع مسنون دعائیں ہیں نا میں اور آپ اتنی مانگ نہیں سکتے میں اور آپ اتنی جامع دعائیں نہیں مانگ سکتے جتنی مسنون اور قرآنی دعائیں ہیں ہم تو مانگتے ہیں تو آدھی ٹوٹی پھوٹی ناکس ردی پہلے علم مانگیں گے اس کے ساتھ رزق مانگنا بھول جائیں گے رزق مانگیں گے تو رزق حالہ اچھا آگیا علم ہم رزق مان لیتے ہیں بس نہیں سپیسیفک رزق اور علم کے بعد چاہتے عمل متقبلہ مانگنے کی ضواتی نہیں رہ گی اور میکسیم ہم کہیں گے تو اللہ اس علم پر عمل کی توفیق دے پھر اس کو قبول کر کتنے جامع ہیں نا مسنون دعائیں مسنون دعائیں کو اپنے حفظ کا حصہ بنائیں اپنی دعائیں کا حصہ بنائیں ایک تو یہ جامع ہیں وہ کمل ہیں ان کو پڑھنے سے سنت کے اطبعہ کا عجر بھی ہے ان کو مانگنے سے عبادت کا ثواب اور عجر بھی ہے اور یہ جامعیت سے دعائیں کا اظہار بھی ہے اور سب سے بڑھ کے دعا مانگنے کا طریقہ بھی تبھی آتا ہے جب ہم یہ دعائیں مانگنے اور سیکھنے لگے اور کیا دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی حصول کیلئے کیونکہ اللہ نے کہا تھا نا کہ آپ اللہ سے علم کے اضافے کی دعائیں مانگا کریں پھر آپ نے دعا مانگی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وازدنی علم اللہم انفعنی بما علمتنی اللہ تُو نے مجھے جو جو علم دیا نا اب اسے مجھے دنیا اور آخر کا نفع دینا وعلمنی ما ینفعونی اور آگے سے پیچھے تو پتہ نہیں میں نے کیا کیا علم جمع کر لیا دنیاوی پھول بنانے کے بھی پتہ نہیں کون کونسی چیزوں کے علم جمع کر لی اس سے بھی مجھے دنیا اور آخرت کا نفع دینا جو بھی میں نے انجمع کی آگے سے مجھے علم ہی وہ دینا جو میری دنیا اور آخرت کو سوار ہے بے کار لا یعنی موم العلم مجھے دینا ہی نہ مجھے اس کا حرس ہی نہ دینا اپنی وقت سلائی تھے ایسے بیکار لا یعنی خرافات علمیں لگانے کی مجھے اس سے منع کر دینا اور پھر ویسے میرے علمیں اضافہ کر کتے پیاری سی دعائیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اینی آوز بگا من علم لا ینفع پھر تیری پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو مجھے دنیا اور آخرت میں فلا نہ دے علم نافع نہ بنے آپ کو پتہ ہے نا کہ تین چیزیں انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عمل کا سلسلہ منقطہ ہو جاتا ہے پہلی چیز کیا جاری رہتی ہے وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا وہ مال جو اللہ کے راہ میں خرچ کر گیا یا وہ جو اولاد اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ گیا جو اس کے لیے بکشش کی دعائیں مانگتی رہی اللہ ہمیں تینوں سے نواز دے اللہ ہمینی آ اعوز بکا من علم نہ ینفعو من نفس اللہ تشبعو من قلب اللہ یخشعو من دعوت اللہ یستجا پولو کتی جامیت کی دعائیں ہیں اور کتی خوبصورت مکمل مربوط دعائیں ہیں اللہ ہمیں ان کا حافظہ ان کی یاد اور ان کے تفسد سے دعائیں مانگنے کا عدب اور صلیقہ سکھا دے اور اللہ ہمیں علم کی اہمیت کا احساس عطا فرماتے ہیں اس کے سیکھنے کے عدب صلیقے اور انداز اور اس علم کو اپنے لیے باقیات السالحات اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے والا خوش نصیب بنا دی ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا اچھا جی اس سے ایک اور بات بھی نظر آتی ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں ہم یاد کروا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں بلا تنزہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بشری تقاضہ بھول جانے کا انصر یہ ایک بشری تقاضہ اور خوف نظر آتا ہے تو یہ بھی بشری تقاضوں کے مطابق انبیاء کا ایک کیفیت ہے ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا تھا ہم نے اس میں عظم نہیں پایا یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا ایک دفعہ پھر ہم پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور عبلیس کا قصہ مختصرن دورا لیجئے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ سب نے سجدہ کیا مگر عبلیس تھا کہ وہ سجدہ سے انکار کر بیٹھا اس واقعے سے بھی بتانا کیا مقصود ہیں بنیادی سمری کیا آ رہی ہے سورہ توحہ کی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو میرے ذکر اور میری یاد دہانی کو قبول کریں گے وہ کانگیاب ہوں گے اور جو میرے ذکر اور یاد دہانی سے مو موڑیں گے وہ ناکام نامراد اور برباد اور خلاق سے دوچار ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام اور عبلیس کا یہ واقعہ یہ بھی تو اللہ کے ذکر اور یاد دہانی کا ہی ایک انجام بتاتا ہے عبلیس نے اللہ کے عبلیس نے اللہ کے ڈو کو نہیں مانا تھا ناکام اور نامراد ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے درخت نہ کھا اللہ کے ڈونٹ کو نہیں مانا تھا ناکام ہوئے تھے جنس سے نکل بائے گئے تھے یہ واقعہ اس لئے بتایا جا رہا ہے میرے اذ ذکر میں میرے اس قلام میں میرے ڈوز ہوں گے میرے ڈونٹس ہوں گے جو ڈوز کی نہیں مانے گا وہ بھی ناکام ہوگا جو ڈونٹس کے ساتھ نہیں رکے گا وہ بھی ناکام ہوگا پر رشتوں سے کہا تھا آدم کو سہتہ کرو سب سہتہ کرو سب کامیاب ہو گئے مگر ابلیس تھا کہ وہ انکار گر بیٹھا انکار کیا تھا اللہ نے کہا سجدہ کر الزکر میں کیا ہے حکم ہے مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے چھوڑو گے شیطان کی طرح راندہ درگا بن جاؤ گے نکل جاتو جنت میں سے مظہوم امدھورہ تھتکارہ ہوا انجام ہے اذ ذکر کے ڈونٹس کو ڈوز کو نہیں مانو گے اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ اور تمہارا یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلواتے ہیں اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ جو جنت سے محروم ہوا وہ مصیبت میں پڑ گئے یہاں تو تمہیں اسائشیں حاصل ہیں نہ نہ بھوکے رہتے ہو نہ پیاس نہ دھوپ تمہیں ستاتی ہے ارے جنت میں تو چھاؤں ہیں گھنی چھاؤں ہیں نہ دھوپ ہیں نہ جارے کی ٹھر ہے نہ پیاس ہے وہاں پہ تو چار چار نہریں ہیں چشمیں ہیں فواریں ہیں ہاں آبشاریں ہیں لباس ہے اور لباسوں کی بہاریں اور لباسوں کی انباؤ اقسام کے اطلس ہے دیبہ ہے خریر ہے لیشم ہے موٹا ہے باریک ہے دبیز ہے ریشم ہے ہر قسم کے سبز رنگ کے لباس ہے جن کا ایک موٹی جو ہے وہ دنیا مافیا سے بہتر ہے نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے کھانا پینہ روٹی کپڑا مکان سب پروائیڈ فینڈ فیچ شیطان نے اس کو پسلا دیا کہنے لگا آدم بتاؤ میں تمہیں وہ درخت جسے اپنی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصلوں آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئی کیا تھا اللہ نے ذکر اللہ نے یاد دہانی کی تھی اس درخت کے قریب نہ جانا کیا کیا تھا شیطان نے وہ جو اللہ کا ڈونٹ تھا وہ درخت کیا تھا کونسا تھا سیپ کا تھا گندوں کا تھا گیکوں کا تھا it is unimportant it symbolizes it just signifies it is an example for the don'ts of اللہ don't you go near this یہ مت کرنا شیطان نے بہکا کے کروا دیا اللہ کے ذکر اور یاد دہانی کی روح گردانی کر دی کیا ہوا نتیجہ آئیے ہوا کہ فوراً ان کے سطر کھل گئے آز ذکر کے احکامات کی روح گردانی سے پہلا نقصہ نہ رہے تمہارے پاس لباس تھے عزت تھی سطر تھا سب پشتہ لباس کھل گئے وہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے اللہ آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی رہے راستے بھٹک کیا یہ ہے وہ انجام جو اللہ سبحانہ تعالی سنانا چاہتے ہیں از ذکر کو تھامو گے کامیابہ از ذکر کو چھوڑو گے نہ کامر برباد نہ مراد کیا ہوا تھا دہرہ علی جی ذینوں میں شیطان ابلیس اللہ نے منع کیا تھا ابلیس کی نہ ماننا اس درخت کے پاس نہ جانا دونوں کام کر دی ابلیس کی مانی درخت پاس گئے ذکر کو چھوڑا ابلیس نے کیا کہا تھا خیر خواہ بن کے آ گیا تھا روتا روتا آیا تھا مجھ سے تیری حالت نہیں دیکھی جا رہی مجھے پتا ہے تو مر جائے گا تیری عبدی زندگی نہیں تو جنت سے نکل جائے گا تجھے میں بتاؤں ایک نس کا خیر خواہ بن کے آیا تھا تجھے میں بتاؤں ایک نس کا اگر تو اس درخت اس رحمان کو چھوڑ کے شیطان کی جو مانتے ہیں ذکر کو چھوڑ کے جو اللہ کی نفر مانی کی طرف مائل ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں فوری نتائج اور دیری نا دونوں نتائج سے جب شیطان کی مانی تو پھر پہلا کام کیا ہوا سطر کھل گئے یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں مختصرا دوران لیجیے شیطان کا پہلا حملہ افراد پر مردوں پر عورتوں پر گھرانوں پر معاشرے پر بربار اور برادریوں پر پہلی ذرب پہلا حملہ سطر کا کھولنا لباس کا چھیننا بے خیائی کی طرف مائل کرنا اور جب بے خیائی آئے جب تجھ میں خیائی نہ رہے تو پھر تو جو چاہے کر شیطان کا پہلا حرب ہمیشہ کیا ہوتا ہے لباس کو چھیننا حیاء سے محروم کر کے بے خیائی کے دروازے کھول کر ہر نافرمانی کا دروازہ آسانی سے عبور کروانا اور پھر خیائی پھر پتہ چل رہا ہے وَتَوْفِقَ اَقْتِفَانِ عَلَيْهِمَا مِوَرَكِلْ جَنَّة خیائی فطری جذبہ ہے اس فطری جذبے کا گلہ گھونٹ کے اوریانی کرنی پڑتی ہے اس فطری خواہش کو دبا کے بے خیائی فہاشی اوریانی کرنی پڑتی ہے فطرت کی کول جو ہے وہ خیائی ہے اللہ ہمیں فطرت کی اس بقار پر لبیک کہہ کہ اپنی خیائی اس مطابر اور اپنے لباس کی حفاظت کرنے کی توفیق قداب آدم علیہ السلام نے رب کی نافرمانی کی رہے راست سے بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اس کی توبہ قبول کی اور اسے خدایت بکشی نبیوں کا طریقہ نبی بشر نبی بشر سب سے پہلے بشر سب سے پہلے نبی بشر ہی تھے اور بشری تقاظوں پہ بھول چوک کمی کتاہی خطان نسیان ان کے بشری تقاظوں کے مطابق انبیاء سے بھی سرزد ہوئی لیکن نبیوں سے جب بھول چوک اور خطاب بشری تقاظوں پر ہوئی تو بشری تقاظوں پر بعد میں رویہ کیا تھا انبیاء کا طریقہ مومنین کا طریقہ سوالخین کا طریقہ مخبتین کا طریقہ انابت کرنے والوں کا طریقہ اطراف قطع ندامت پشیمانی اور پھر از ذکر کے احقامات کی طرف رجوع کرنے اور اصلاح کا وعدہ جب یہ طریقہ ہوا واپس اللہ کی یاد دھیانی کی طرف رجوع کیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ نے توبہ قبول کی پھر خدایت بکشیر فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اب اگر میری طرف سے کوئی خدایت کونسی از ذکر قرآن اللہ کا کلام اب اگر تم پر پہنچے گا تو جو کوئی میری خدایت کی پہروی کرے گا وہ بھٹکے گا نہیں نہ بدبختی پہ مبتلا ہوگا اور جو کیا کرے گا پڑھیں آیت نمبر وان ٹوئنٹی فور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عدم علیہ السلام کو جنت سے جب نکالا اور زمین میں جب آباد کیا تو بنایت دنیا ہی کیلئے کیا تھا انہی جائل فی الارضی خلیفہ وہ تو عارضی سا قیام جنت میں یہ دکھانے کے لئے تھا کہ اگر اللہ کے احکامات کو مانو گے تو اس میں قیام ممکن ہوگا اور اللہ کے احکامات کی روگ کردانی کرو گے تو یہاں سے خارج کر دیے جاؤ گے اور اس میں داخلیں ہیں اس کے خروج کے پیمانے ظاہر کرنے کے لئے وہ ایک چھوٹا سا ایک پیریٹ جو ہے وہ انٹیرم کریئٹ کر کے جنت کے خصول یہاں جنت کے خروج کے طریقے وضع کیے گئے تھے اللہ نے جب دنیا میں بھیجا اللہ نے فرمایا اب تم وہاں جاؤ گے میں پھر تمہیں ہدایت یہاں پہ بھی میں نے تمہیں ایک ہدایت دی دی کہ شیطان کی نہ مانو یہاں پہ میں نے ہدایت دی 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 اس درخت کے پاس نہ جاؤ تم نے نہیں مانا ناکام ہوئے جنت سے نکل رہے ہو یہاں تمہیں کھانا پینہ روٹی کپڑا مکان دھوب چھاؤ سب آسانیاں یہاں پہ تمہیں میسر تھی لیکن یہ اپنی کمی اور کتاہی کی خطہ ہے لیکن اب آگے تم دنیا میں جاؤ گے وہاں پہ بھی تمہارے پاس میری طرف سے انسٹرکشنز گائیڈ لائن ذکر نصیقت کتاب آئے گی جس کو مانے گا ناکام نہیں ہوگا جس کو مانے سے انکار کرے گا روح دردانی کرے گا وہ وہ مشکت میں پڑ جائے گا دنیا میں بھی اور آخر مشکت کیا ہوگی وَمَنْ اَعْرَزَاً ذِكْرِ جو میرے ذکر سے اللہ کے ذکر سے قرآن سے اللہ کی یاد دیکھانی سے اعراض کرے گا مو موڑے گا روح گردانی کرے گا فَعِنَّ لَحُمْ عِيشَةً ذُنْكَ وَنَحْشَرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَةِ قرآن اور اللہ کے احقامات سے اعراض مو پھیرنے والے روح گردانی کرنے والوں کے دو انجام ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں دنیا میں فَعِنَّ لَحُمْ عِيشَةً ذُنْكَ میں تمہارے لئے مَعِيشَةً ذُنْكَ کا معاملہ کر دوں گا کیونکہ اللہ قدیر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے وَتْ تَرْزَقُمَنْد یَرْزَقُمَنْ یَشَعُ بِغیرِ حساب کرنے والا خود کہہ رہا ہے اگر تم میرے اس ذکر اور میرے قرآن کے احقامات سے روح گردانی کر کے ان سے مو پھیر ہوگے پڑھنے سمجھنے کے بعد مو پھولا کے کہو گے میں نہیں مان سکتا میں نہیں کر سکتا میں نہیں اپنا سکتا میرا طریقہ بہتر ہے میری برادری کا طریقہ بہتر ہے تو یاد رکھنا میں تمہاری مئیشت تمہاری زندگی گزارنے کے طریقے تمہارے ایکنومک ریسورسز تمہاری مئیشت تمہاری زندگی گزارنے کے طریقوں کو زونکا تنگ کر دوں گا ٹائٹ کر دوں گا تمہاری زندگی گزارنا مشکل دو پر حرام کر دوں گا تمہارا ناک میں دم کر دوں گا تمہاری زندگی گزرنی مشکل ہو جائے گی یہ اللہ کی وعید ہے قرآن ایسا نسکہ ہے جس میں آخرت کی فلاکے نہیں میری دنیا کی فلاکے اور کامیابی کے اور سکون کے نسکے بھی مجھے اس سے سکون ملتا ہے مجھے اس سے سکینہ ملتا ہے ماں باپ بیوی بچوں گھر بار کاروبار جائداد سب کو صحیح طریقے سے موت دل اور بیلنس اور خلال طریقے سے گزارنے کے طریقے میری زندگی کے کامیابی کے طریقے ہیں ہنہ لباس اللہ کم ازواجی زندگی کا بہترین نسکہ ہے اور رجال قوامونہ الان نساء ازواجی کامیابی کا بہترین نسکہ ہے نساء اکم حرص لکم خوبصورت ازواجی تعلق کی بہترین مہر ہے فصل خیر گھروں کی خوشحالی کا سب سے بہترین نسکہ ہے اللہ نے تو قرآن میں سارے نسکے میری دنیا کی کامیابی اور ترقی کے دے دیئے تو لہٰذا تم ان کو نہیں مانو گے تو صرف تمہاری آخرین ہی تمہاری دنیا کی زندگی میں اجھیرن اور دو بھر کر دوں گا قرآن سے دوری قرآن کی روگردانی قرآن کی حقامات سے مو پھیرنا اس کی حلال حرام اس کی نیکی گناہ کی تصور سے بلند ہو کے زندگی گزارنا اس کی خدوط سے نکل کے زندگی گزارنا تمہاری زندگی حرام ہو جائیں گے نظر آتی آپ نے بس اوقات گھرانے دیکھی ہوں گے اپنے معاشرے میں مال چاندی ہیرے جوارات بینک بیلنس گاڑیاں بھری پڑی گراجوں میں کھڑیاں گھر کے اندر حال جا کے دیکھیں معیشہ تنزنک گھر کا خوام ہے گھر کا باپ ہے وہ رو اور ادوہائی دے رہے میری زندگی میری اولاد نے برباد کر کے رکھتی ماں ماں رو رہی ہے تم لوگ نے میری راتوں کا سکون برباد کر دیا شوہر ہے وہ بیوی کے ساتھ لڑ رہے ازواج آپس میں جھگڑ رہے ہیں بچے ماں باپ کو تانے دے رہے ہیں ماں باپ بچوں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں آقا اور مالک کی لڑائی ہے گھر کے اندر فتنے ہیں فساد ہیں جھگڑے ہیں طوفان ہیں یہ کیوں ہے ہرے ان کے پاس تو معیشت کے بڑے طریقے تھے ان کے پاس تو اکنومک ہر چیز موجود تھی کوئی شادگی ہے وسط ہے نعمتوں کی مالا مالے پھر کیوں زندگی تنگ ہے نہیں شادن زنکہ اللہ نے زندگی تنگ کہا دی ان کے گھر میں ذکر الہی سے اعراض ہیں پرک لیجے گا ایسے گھروں کا حال شاید شاید ان کے قرآن تاکو میں سجین کر دعا لودہ شاید ان کے قرآنوں کو کبھی اتار کے کسی نے اپنی اپنی نگاہوں اور اپنے کانوں تک نہیں پہنچایا شاید اس گھر میں نماز کا احتمام نہیں شاید اس گھر کے افراد کے دلوں میں اللہ کی یاد اور زبانوں پر اللہ کا نام اس دسترخان پر اس دسترخان پر بسم اللہ کے قلمات سے اور الحمدللہ کے قلمات سے اختتام نہیں پر مناخرزن ذکری کوٹھیاں دوں گا جائے دات دوں گا ریل پیل ہوگی لیکن تمہاری زندگی دھو پھروگی تمہاری راتوں میں سکون نہیں تمہارے دل میں سکون نہیں نہ راتوں میں نیند ہے نہ دن کو سکون ہے روتے پھروگے لیکن اگر میرے میرے ذکر سے عراض کروگے تمہاری زندگی کا یہ حال کروگے اور اپنے گردو پیش نظر آ رہے ہیں اور قیامت کے دن وَنَحَشْرْهُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ اَعْمَا قیامت کے دن تو پھر میں تمہیں اندھا بنا کے اٹھاؤں گا یہ ذکر تم تک پہنچا تھا میرا قلام تم تک پہنچا تھا تمہارے طاقم تک پہنچایا تھا محفوظ شکل میں پہنچایا تھا زیر زبر کی حفاظت سے پہنچایا تھا تمہیں سمات کی توفیق دی تھی تمہیں شک پڑھنے کی توفیق دی تھی تم مو مورتے تھے تمہیں برادری کے طریقے اچھے لگتے تھے تمہیں گھرانے والوں کی خوشی آگے زیادہ بہتر لگتی تم اس کو چھوڑتے تھے تم اس پر اندھے بیرے بن کے گرتے تھے بس ٹھیک ہے دنیا میں تم بصیرت اور بسارت کے باوجود اس کو پڑھنے کے باوجود اندھے بنتے تھے تو بس ٹھیک ہے قیامت کے دن جیسے دنیا میں اس کے ساتھ سلوک کرتے تھے پھر اللہ تمہارے ساتھ سلوک کرے گی یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ بتاتی ہوں نا آزائے گناہ کو آزائے جرم کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی وہ آنکھیں جو اس کو پڑھنے کے باوجود اندھی بن جاتی تھیں انہیں آنکھوں کو قیامت کے دن اندھا کر دیا جائے اللہمجعل فی قلبی نورہ و فی سمعی نورہ و فی پسری نورہ وہ کہے گا پروردگار میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا اللہ کہے گا وہ کہے گا پروردگار میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا یہاں مجھے اندھا کیوں بنا دیا اللہ فرمائے گا اسی طرح تو تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آتی تھی تو بھولا دیتا تھا آج تجھے بھولا دیا جائے گا دو گناہ قیامت میں دو انجام دنیا میں ان پر اندھے بہرے ہو کر گنتے تھے قیامت میں اندھا بنا دیا جائے گا دنیا میں ان کو بھولاتے تھے قیامت میں اللہ تمہیں بھولا دے گا جس کو اللہ بھولا دے گا اس کا انجام کیا ہوگا اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نام ماننے والوں کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے دنیا کی دس دن کی زندگی دنیا کی ایک دن کی زندگی یہ بھی اس ذکر کو چھوڑو گے یہ بھی ناکام اور نامراد ہو جائے گی اس میں بھی برباد ہو جاؤ گے اس میں بھی بے سکونی کے فساد انتشار اور معیشت کی تنگی کا شکار ہو جاؤ گے لیکن قیامت کی جو ہمیشکی کی زندگی یہ اس میں اندے بھی اٹھو گے اور اللہ سبحانہ تعالی تمہیں بھولا کر اس عذاب الخلد سے تو چار کر دے گے پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی خدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم علاق کر چکے ہیں جن کی برباد چھوڑا بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے اللہ وہ ایک ایک چیز سمجھا رہے ہیں بار بار اس کو تھامو گے کامیاب اس کو چھوڑو گے ناکام ماضی کے قصے مستقبل کی روتات میری اور آپ کی زندگی کی مثالیں اب پھر ماضی کا قصہ پشتی قومیں نہیں دیکھی عذاب رزیدہ بستیاں نہیں دیکھی وہ بستیاں جن کو آدھ کو سمودھ کو لوت علیہ السلام کی قوموں کا انجام نہیں دیکھا کتنی بستیاں کو تم چلے پھر ادھر حقیقت ان کا گناہ کیا تھا اس میں بہت سی نشانیاں اور لوگوں کیلئے جو اقل سلیم رکھتے ہیں اقل تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے تیہ کر نہ دی گئی ہوتی اور محلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اصل میں یہ کس لئے کہا جا رہا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو وحیِ الٰہی اور احکاماتِ الٰہی کی شکل میں مطارف کرتے تھے اور یہی بات بتاتے تھے جو سورہ طوحہ بتانا چاہ رہی ہے بار بار کہ اگر اس ذکرِ الٰہی سے مو موڑو گے تو دنیا اور آخرت کی ناکامی اور عذابِ الٰہی سے تو چار ہو گے مشرقینِ مکہ پھر سلچڑ کے کہتے تھے ہم اس کو نہیں مان رہے ہم اسے عراض اور روگردانی کر رہے ہیں تو اگر یہ اللہ کا کلام ہو یا اگر آپ اپنے عذاب کے دعوے میں سچے ہوں تو ہمیں ہمارے اس عراض اور روگردانی کے بدلے میں ابھی تک عذاب آ چکا ہو اس کا جواب دیا جارے نہیں اللہ نے ہر بات کا فیصلہ تیہ کر دیا اور ہر کام کی ایک محلت مقرر کی ہے اگر ایسا معاملہ نہ نہ ہوتا اللہ کی یہ سنت نہ ہوتی کہ اس نے ہر چیز کی ایک محلت مقرر کی ہے تو پھر تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ باتیں لوگ بناتے ہیں اس پر کیا کرو فاسبر سبر کرو اس ذکر کو اس قلام کو اس یاد دہانی کو لوگوں تک پہنچاؤ لوگ نہیں سمجھتے تو جو شروع میں کہا گیا تھا اس قرآن کو اس لئے ناظر نہیں کیا گیا لِتَشْقَ کہ آپ مشکت میں پڑ جائے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں بستہ لے گئے بے مصوائی تیر آپ کو ان کے اوپر دھاروگا بنا کر نہیں بھیجا گیا آپ لوگوں کو بتائیں لوگوں کو سمجھائیں مانتے ہیں مانے نہیں مانتے نہ مانے آپ کا کام پہنچانا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ آپ پہنچا دیجئے اس کے بعد وہ جو جلی کٹی دل دکھانے والی باتیں سناتے ہیں تڑپاتے ہیں تکلیف میں عذیتیں قوتیں دیتے ہیں اس پر کیا کریں سبر کریں سبر کیسے آئے گا فَاسْبِرَ اللَّا مَا يَكُولُون اس قلام کے بدلے میں وہ جو کہتے ہیں نا آپ اس پر سبر کریں جمع رہے اللہ کی اطاعت پر خود ڈٹے رہے اس کی تبلیغ پر سبر کیسے آئے گا وہ سبح پہ حمد ربی کا قَبْلَ تَلُوِ شَمْسِ وَقَبْلَ غَرُوبِ ہاں سبر آئے گا ذکرِ الٰہی سے سبر آئے گا ذکرِ الٰہی سے ذکر کریں سبح تسبح پاکی بڑھائی بزرگی شان اللہ کی حمد و سنا کریں کب کریں قَبْلَ تَلُوِ شَمْسِ وَقَبْلَ غَرُوبِ ہاں سورج کے تلو ہونے سے پہلے کونسا وقت ہے فجر کی نماز کے بعد قَبْلَ غَرُوبِ ہاں کونسا وقت ہے مغرب سے پہلے اس اثر کے بعد صبح و شام کے اذکار کا حکم صبح و شام کے اذکار کا وقت اور صبح و شام کے اذکار سے ملنے والی برکت فیوز سبر کی شکل میں بتائی جا رہی سبر کریں ان لوگوں کے ساتھ اس دین پر جمع رہے ذکر کو تھامے رکھیں ذکر کو پہنچاتے رہیں سبر کریں جو ان باتوں پر کے سبر کیسے آئے گا صبح و شام کے اذکار کا احتمام کریں اور یہ پتا چل رہا ہے کہ صبح و شام کے اذکار کب ہوتے ہیں فجر اور مغرب کے بات نہیں فجر اور عشاء کے بات کیسے پتا چلتا ہے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسنون اذکار ایک دن کے اذکارِ مسنونہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اور اثر کی نماز کے بعد عطا کرتے تھے کیونکہ یہ کونسا ٹائم ہے فرشتوں کی ڈیوٹی کے چینج ہونے کا وقت بھی ہے تاکہ گواہی پہنچے کہ میرے بندے میرا ذکر برپا کر رہے تھے پھر اللہ کیا کرے اللہ اپنے بندوں میں فخر کرے یہ کیوں کر رہے تھے ہاں ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے گناہوں کو بخش دو اور پھر کہاں سے پتا چلتا ہے کہ صبح و شام کے اذکار اس وقت ہوں گے قرآن کی اس آیت سورہ تہا کی آیت نمبر 130 سے پتا چلتا ہے کہ یہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے صرف حدیث و موقعہ نہیں ہے یہ حکمِ خداوندی بھی ہے کہ صبح و شام کے اذکار اس وقت کیے جائیں تو صبح و شام کے معصورہ اذکار جس میں تسبیحات بھی ہیں تحمید بھی ہیں تحلیل بھی ہیں تکبیر بھی ہیں دعائیں بھی ہیں خفاظت کے بہترین نسخیں بھی ہیں وقت کی برکت کی خوبصورت دعائیں بھی ہیں ان کو اس وقت میں پڑھیں اور وَمِنَا نَا الْلَيْلِ وَسَبِّ وَعْتْرَا فِي النَّهَا لَعَلَّا قَتْتَا رَزُوَا رَزَا مَنْدِقِ خُشْنُدِي رازی بھرہ ذہنے میں صبر کرنے کا طریقہ صبح شام کے اسکار اور پھر ان اوقات کے اسکار کون کون سے وقت ہیں سورج کے تلو ہونے سے پہلے سورج کے غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں اطراف نہار پانچ وقت کی نماز کا سکر ہے یہاں سے پنجگانہ نماز کا جواز نکلتا ہے اطراف نہار رات کے اوقات رات کے اوقات سے مغرب اور عشاء اور پھر اس کے بعد اثر اور فجر اور پھر اس سے زہر تو یہ وہ آیت ہے جس سے پانچ وقت کی نماز پنجگانہ نماز کا جواز قرآن سے وضاہ ہو اس سے زیادہ ڈریکٹ انڈیکیشن اور ڈریکٹ ہائلائٹنگ آف نماز کے اوقات موجود نہیں ہے اس سے زیادہ سپیسیفائی کر کے نماز کے ٹائم میں اس کو قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا باقی سپیسیفیکیشنز اور ہائلائٹ کرنا ٹائم کا حدیث اور سنت کے ذریعے اکیمت صلحات کا حکم سنت اور حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا درہے قرآن قرآن کافی طریق کی بنیاد پتہ نہیں کس بنیاد پر ہے اور پھر یہاں پہ جب سب بے بے حمد ربی کا کے ساتھ یہ پانچ اوقات بتائے گئے ہیں تو اس کے بعد نماز کے بعد کے مسنون اسکار کا بھی حکم ہے تو لہٰذا ایسے صبح و شام کے اسکار کا حکم مل رہا ہے اس آیت میں اس میں پانچ وقت کی نماز کا حکم مل رہا ہے کیونکہ نماز کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیچھے ہی فرمایا تھا واقعی میں صلات علی ذکری کہ میرے ذکر کے لیے کیا کیا کرو نماز قائم کیا کرو تو یہاں پر پانچ وقت کی نماز کا وقت بھی مل رہا ہے اور پھر ان پانچ وقتوں کے ساتھ نماز کے بعد کے مسنون اسکار کا وقت بھی مل رہا ہے تو سبر کرو سبر کیسے آئے گا ذکر الہی کے ساتھ نماز کے ساتھ دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کے نام اور تسبیح کے ساتھ صبح و شام نماز کے بعد کے اسکار دن سے لے کے رات تک سارا دن جس وقت جا گئے اس وقت رات گئے اور دیکھو سبر کے لیے کوئر بات یاد رکھنا یہ جو دنیا کی نعمتیں یہ جو کافروں کو فانسکوں کو فاجروں کو دنیا پرستوں کو جو ظاہر اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کی سرکشی میں دنیا کی سرگرمیاں کریں گے ان کو دنیا کی شاید ترقی زادہ مل جائے گی تو تم دوسرا کام کیا کرنا جو اللہ نے ان کو نعمتیں دیا نا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا نعمت میں اپنے سے نیچے والے کو اور علم اور عمل میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا یہ ان لوگوں کو جو کافر فانسک فاجر قرآن اور ذکر سے اعراض کر رہے ہیں مو موڑ رہے ہیں تمہیں دلی دکھ اور غم دیتے ہیں جلی کٹی باتوں سے تم ان کی دنیاوی نعمتوں اور ان کی ترقیوں کو دیکھ کر اپنا دل نہ جلانا کسی پریشانی مایوسی ناومیدی کا شکار نہ ہونا ارے یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی جس کے لئے اللہ نے پیچھے کہا ہے وہاں پہ جا کے کیا لگے گی دستینوں کی زندگی یا ایک دن کی زندگی یہ تو ایک زندگی ایک دن کی زندگی کا قیام ہے اور پھر یہ تو ہم نے ازمائش کے لئے دیا ہے اور تیرے رب کا دیا رزق خلالی بہتر اور پاینداتر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رزق جو کسی کو میں نے زیادہ دیا ہے یہ ازمائش ہے رزق اور دنیا کی نعمتوں کی کسرت اللہ کی خوشنودی اور رضا کا پیمانہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے راضی ہونے کا اظہار ہے اور رزق کی کمی یا رزق کی تنگی اللہ کی ناراضگی اس کے غزب یا اس کے عذاب کی علامت بھی نہیں رزق کی تنگی یا کسرت واتسو ایور has nothing to do with اللہ کی رضا اور ناراضگی it is a totally separate chapter یہ اسمائش رہی امتحان ہے کچھ لوگ جن کے ساتھ راضی ہے اللہ ان کو زیادہ دے گا کئیوں کو کم دے گا اور کئیوں کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ ناراض ہے کہ دفعہ ان کو ڈھیل دینے کیلئے زیادہ دے گا کبھی ان کو کم دے گا یہ totally امتحان کے پرچے ہیں اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کے پیمانے ہرگز نہیں ہیں اللہ نے کہا کہ ان کی بجائے کیا کرو خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و ایال کو بھی نماز کا حکم دو پیچھے بھی یہ بات ہو تذکر آیا تھا پھر اپنے اہل و ایال کو نماز کا حکم دو آج ہی ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ جب تمہارے بچوں کے دودھ کے دانت ٹوٹ جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو تقریباً لگ بھگ سات سال کی عمر جب تمہارے بچوں کے دودھ کے دانت ٹوٹ جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو جب وہ دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو اور سزا دو تو لہٰذا وَأْمُرْ أَحْلَقَ بِسْسَلَات میں آج صبح بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ مارنے اور سزا دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا اگر سات سال کی عمر میں اس کو حکم دے دیا جائے اور سات سال کی اس فلیکسبل عمر سے اس قچی شاہ کو مرود کے نماز کا عادی بنا دیا جائے اور وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود اس پر عملی طور پر جمنے کا نمونہ دے دیا جائے تو مار پیٹ اور سزا کی ضرورت پڑا نہیں کرتی اللہ کے حکمات میں حکمت ہے اپنے اہل و ایال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بے پاہ بند رہو اصل میں اولادوں کی تربیت کا سب سے بڑا ذاتی نمونہ اور ہر با کیا ہے ذاتی نمونہ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے جیسے اس کو بنانا چاہتے تو ایسے اس کو بن کے دکھا دو ہم تم سے کوئی رسٹ نہیں چاہتے رسٹ تو ہم تمہیں دے ہی رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نے آتا پچھتے نبیوں پر آئے تھے کہتے تھے یہ بھی اگر سچے نبی ہیں تو ان پر بھی موجزہ آئے اور کیا ان کے پاس اکلے صحیحوں کی تمام تعلیمات کا بیانے واضح آنی گیا اگر ہم اس کے آنے سے پہلے تیری آیات کی پہلے بھی اختیار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے ہر ایک انجام کار کی انتظار میں ہیں اب منتظر رہو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے قیامت کے دن یہ پتہ چلنے سے بچنے کی بجائے اللہ نے دنیا میں ہمیں یہ ذکر اور یہ کتاب دے دی تاکہ دنیا میں ہمیں پتہ چل جائے کہ خدایت پر کون ہے اور سیدھی راہ پر کون ہے اور گمراہ کون ہے لیکن جو دنیا میں اس کو نہیں مانتے پھر ان کو قیامت کے دن اس کا احساس اور اہم دیا جائے گا لیکن اس دن ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا اللہ سبحانہ تعالی از ذکر قرآن سے ذکر سے یادِ الٰہی سے ذکرِ الٰہی سے شکرِ الٰہی سے رب کی رضا کے لیے سبر کرنے والوں میں کی سفت میں شامل فرما اللہ سبحانہ تعالی تعلق بالقرآن میں استقامت اتا فرما اللہ ہمائن نیاسا لکا علمن نافین رزقن توئیے بن وعمل متقبلہ اللہ سبحانہ تعالی زندگی کی آخری سانسوں تک آخری لمحوں تک تعلق بالقرآن میں استقامت اتا فرما اللہ اس علم اس علم میں عمل اور اس عمل کی قبولیت کا پروانہ ہم سب کو اتا فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدئتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانہ اللہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت اماما یزفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین